مجموعی ڈیزین کو مغلوب کیے بغیر مجموعی ڈیزین کو بہتر بنائیں پھر سائی کرنا لوازمات وہ فنکشن ٹیچرز ہے جو ایک لباس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں بیان کے زیورات سے لے کر جوتوں کے کام جوڑے تک لوازمات مجموعی شکل کی ہمینگی میں معامل ہیں ڈیزین اکثر ڈیزینر کہ حمل کے آغاز میں لوازمات پر غور کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ لباس کے انداز اور ٹھین سے امان ہوں لباس کا ڈیزین ایک اہم اور کثیر جہتی فن ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو تقنینی محارت کے ساتھ ملا دیتا ہے الہام کی ابتدائی چنگاری سے لے کر کپروں کے محتاط انتخاب اور تفصیلات پر بریق بینی سے توجہ دینے تک ڈیزینر اپنی تخلیقات کے ذریعے ایک بیانیاں بناتے ہیں ہر لباس خود اظہار خیال کے لیے ایک انوینس بن جاتا ہے جو افراد کو دنیا کے بارے میں اپنے انداز اپنی شخصیت اور اپنے منفرد نقطہ نظر سے بات جیت کرنے کی اجازت دیتا ہے فیشن کی اوپرتی ہوئی دنیا میں لباس دیزین کا فن تخلیقات اور انفرائیت دیت کے لیے ایک طاقت پار گاڑی ہے فیشن خود کے اظہار کی ایک متحرک اور اپرتی ہوئی شکل ہے اور اس کے مرکز میں لباس کے دیزین کا فن ہے چاہے یہ ایک آرام دے دن ہو یا کوئی رسمی تقریب ہو یا کوئی تخلیقی فیشن شو ہو جس طرح سے ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت مزاج اور انراز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ مضمون لباس کے دیزین کی پچیدگیہ کو دریافت کرتا ہے تخلیقی عمل سے لے کر انفرادی اور اجتماعی شنافت پر اس کے اثرات تب بنائیتی باتوں کو اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے لباس کے دیزین میں مختلف اناثر جیسے رنگوں نمونوں کپڑے اور سیورز کا سوچا سمجھا انتظار شامل ہوتا ہے پہلا قدم دیزین کے اصولوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے بشمول توازن تناسب ہم اہنگی اور کانٹرائسٹ یہ اصول بسری طور پر دلکش اور متوازن لباس بنانے کے لیے مضبوط بنیاد پرام کرتے ہیں کلر پلیٹ لباس کے دیزین کے سب سے اہم پہلوں میں سے ایک رنگوں کا انتخاب ہے رنگ جذبات کو بھرتے ہیں اور لباس کے لیے لہجہ مرتب کرتے ہیں ایک اہم اہم رنگ پلیٹ مجموع طور پر کشش کو بڑھاتا ہے جبکہ متضاد رنگوں کو تزویراتی استعمال ایک تجربہ کار اناصر ہے اور رنگ سکیم کا انتخاب کرتے وقت دیزینر اکثر موسم موکے اور پہنے والے کی جلد کی ٹیون پر اور فکر کرتے ہیں سلیٹ اور تناسب لباس کا سنیور اور تناسب بسری طور پر خوش کی شکل پیدا کرتا ہے شکل پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف جسمانی اخصام اور ذاتی ترجیح اور سلیٹ کے انتخاب کو متعصر کرتی ہیں فٹ اور ٹیلے اناصر کو ملا کر تناسب کو متوازن کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک چابلوسی کا جوڑا بنانے میں مدد کر سکتا ہے لمبائی کتلوٹیوں اور شکلوں کے ساتھ تجربہ تخلیقات اور انفرائیدیت کی اجازت دیتا ہے پیٹرن اور پینٹریس پیٹرن اور پینٹریس ایک تنظیم کی شکل میں شراکت کرتے ہیں کلاسی پٹیوں اور پولکا ٹائٹ سے لے کر بورڈ پھولوں اور تجربی پینٹ تک کنار لا امتنائی ہیں مختلف نمونوں کو جگجا کرنے کی یہ تفصیل کے لیے گہر نظر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک مربوط اور سجیدہ نتیجہ یقینی بنایا جا سکے ترازو اور نمونوں کے انداز کو ملانا کسی جوڑ میں ایک جنچل یا نفی سٹرچ شامل کر سکتا ہے ذاتی اناصر بلاخر لباس ڈیزین خود اظہار کی ایک شکل ہے افراد اپنی شنافت ثقافتی اثرات اور نزاج کو ظاہر کرنے کرنے کے لیے لیواز کا استعمال کرتے ہیں ڈیزینر اکثر متنو ذریع سے متعاصر ہوتے ہیں رویتی اور اثری اناصر کو ملا کر کچھ مکمل طور پر کچھ مکمل طور پر نیا تخلیق کرتے ہیں اس بھی ضرورت خوال وازمار یا لباس کی منفرد تفصیلات کے ذریعے ذاتی نوعیت کے روابط کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اگر ان میں سے کوئی آپ دیزین پسند کرتے ہیں اس دیزین کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اس سکرین شاٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں ہمیں آپ کو آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی اور ہم وقتا فوقتا آپ کے لیے اس طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزین لاتے رہتے ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اور شاہبین کا تجربہ آپ ضرور کریں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے خوبصورت ڈیزین پیش کیے ہیں اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور پر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو شیئر ویڈیو کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے آرڈیاز کے ساتھ اور نئے ڈیزائن کے ساتھ تو اس وقت تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ فی امان اللہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور اپنے پیاراں کو بھی بھی خیال رکھی گا